اچھا اگر مفتی حنیب قریشی صاحب نے آپ کو دی ان سے بھی آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ نے شتیہات کے نام پہ شملی رسول اللہ چشتی رسول اللہ کا دفاع 2009 میں کیوں کیا تھا یہ آپ نے بتانا ہے یہ سوال ہے آپ تو کہہ رہے ہیں نا کتابیں بدل گئی ہیں ان کو کہ اس وقت نہیں بدلی تھی یہ کوئی مجدد آیا جس نے بتایا آپ کو وہ مجدد کہا رہتا ہے جیلم میں یا پنڈی میں ظاہر ہے آپ ایک مناظرے میں بقاعدہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ پکے سچے مومن ہیں آپ چشتی رسول اللہ پارٹی کا دفاع کر رہے تھے بھئی اپنے مسئلک کو بجانے کے لیے معین الدین چشتی ہے میری جیسستی کا نام ہے وہ صاحب کرامت صاحب کمال صاحب علم اللہ کے ولی تھے اور انہوں نے یہ کلمہ پڑھایا اس پہ پوری امت پائم ہے اور انہوں نے یہ کلمہ پڑھایا مفتی حنیف قریشی نے ایک مناظرہ کیا جس کی بنیاد کے اوپر اس نے سارا یہ فیم کمایا اور آپ تو خیر ریجیکٹ ہو چکا ہی اپنے فرقے میں اس مناظرے کے اندر اس نے خود چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے اے مفتی ختم نبوت کے ڈاک کو شبلی کو رسول اللہ لائلہ اللہ چشتی رسول اللہ لائلہ اللہ شبلی رسول اللہ انہوں نے پھر پڑھا لائلہ اللہ شبلی رسول اللہ آپ آگئے ہیں انہوں نے شبلی کو کیا کون ہے ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر و مستی میں کی خبردار زین ہار اور کسی سے مقصفیہ کے بارے میں زبان نہ کسی بکھی جا رہے احمد نصیر اوفیشل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹس مل سکیں عوض باللہ بن شہیطان الرجیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم و صلی علیہ لی خمسطن اتفی بہا خر الوبا الحاتم المصطفی والمرتضان و براہم اللہ والفاتم دنیا بھر کے تمام ممالک شہر و دہات گلیا و بازار کوچا و منار الغرس کونے کونے اور چپے چپے میں جہاں جہاں بھی عصد ہم کو سنا جا رہا ہے ان تمام ہی ناظرین کو ڈاکٹر احمد نصیر کے جانب سے انتہائی محبت خلوص اور تضرر کے ساتھ السلام علیکم ناظرین اکرام ہمارا کام ہے کہ علم کی شمع جلا رہے ہیں اور علم کا پیغام آپ تلق پہنچا رہے ہیں جی ہاں ہماری کوڑکاس میں آج کی مہمان انتہائی علمی کتابی شخصیت کے حامل ہیں ان کا رسمی طور پر تارف میں کراؤں گا تو اسی طریقے سے کراؤں گا صدیوں سے کھڑے فرقوں کی کردی ہیں جس ایک شخص نے نیند حرام اور جن کے نام سے تمام موردیوں پر تاری ہو جاتا ہے نرزا تشریف فناہ انجینئر محمد علی مرزا السلام علیکم والکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد جوڑ سب ویلکم ہے آپ کو ونس اگین ہماری اکیڈمی میں اور یہ جو آپ نے کلمات ادا کیے اس طرح کی تعریف تو انشاءاللہ اللہ کے حضور بھی کوئی قابل قریفت نہیں ہوگی اس تعریف کے اندر سچائی ہے الحمدللہ اور یہ وہ سچائی ہے جو ہمارے مخالفین بھی مانتے ہیں جب سے انجینئر صاحب آیا مزرگوں نے اڑنا چھوڑ دیا الحمدللہ تو میرے حال ہے اس سچائی کے اوپر اجمائی امت ہو چکا ہے آپ کی طبیت ٹھیک ہے بہت شکریہ قیمتی وقت تتا فرمایا اور ایک مرکوز پھر آپ نے اکیڈمی میں دعوت اللہ آپ کو سلامت رکھو اسی طرح آپ دین کا کام کرتے ہیں انجینئر صاحب علی بھائی ماشاءاللہ دعوت کا بہترین کام کرتے ہیں اور آپ کا یہ بھی باز کپس میں کہنا ہے کہ بھائی مجھ سے پہلے نوجوان بھی گمراہ تھے سہرے بابوں کے پجاری تھے بھائی کبر چاٹو تھے آپ کا یہ کہنا ہے تو ہم مجھے یہ بتائیے آپ کی اکیڈمی میں کتنے نوجوان ایسے آتے ہیں یا ایسے آ چکے ہیں جن کو آپ نے کلمہ ٹھیک سے پڑھایا ہو وہ پہلے چیشتی رسول اللہ کلمہ پڑھتے تھے کیونکہ پہلے جو گمراہ تھے آپ کے مطابق کتنے ایسے کافر نوجوان آپ کی خدمت میں آپ کی اکیڈمی میں حاضر ہوئے جن کو آپ نے ٹھیک اور صحیح کلمہ پڑھایا ہو دیکھیں سچی بات تو یہ ہے کہ میری اکیڈمی میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں آیا جو چیشتی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ پڑھتا ہو البتہ میری اکیڈمی میں ہزاروں لوگ ایسے آ چکے ہیں جنہیں یہ پتہ تھا کہ تھانوی رسول اللہ کتابوں میں موجود ہیں اور وہ یہ مانتے تھے کہ دیوبندی کافر ہیں اس کی وجہ سے یعنی کہ بریلوی تو میں نے ان کو بتایا کہ اس جرم کا کھورا آپ کے گھر نکل آیا یہ چیشتی رسول اللہ بھی ہے تو اس کا انڈزل یہ ہوا کہ انہوں نے بریلویت بھی چھوڑ یہ تو ہوا ہے بلکل صحیح علی بھائی میں اگلا سوال آپ کے خدمت میں رکھ رہا ہوں پچھلے پورڈکاسٹ میں بلکہ یہاں میں کلپ بھی چلوانا چاہتا ہوں پچھلے پورڈکاسٹ کا جو ہماری گفت ہوئی ہمارے ماں بین گمد خزرہ کا تعلق نبیل اسلام کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق حکمرانوں کے ساتھ ہے لہٰذا اگر آج ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سعودی حکومت کو یہ گمد خزرہ اتار لینا چاہیے اور اس کو اپنی اسی واپس حالت میں لے کے جانا چاہیے جو خلفہ راجدین کے دور میں تھا کہ حجرِ عائشہ بناوا تھا اس کے اندر کبریں اتر تھی اوپر سے کوئی ننگی نہیں ہو جائے گی وہ چھاتھی تھی ابھی آپ کا یہ تقاضہ ہے جی جی ہمارا تو تقاض ہے گمد خزرہ کو لے کر ذرا بحث ہوئی گمد خزرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانے میں بنایا گیا جی جی بالکل چونکہ آپ نے بقاعدہ حدیث سے ثابت بھی کرتا ہے آپ کے لائیو ویڈیو سیشن میں جو آپ لائیو سیشن کرتے ہیں آپ کے بیک گراؤنڈ پر باقاعدہ گمد خزرہ کو دیکھا جاتا ہے اور آپ ماشاء اللہ گفت کو فرما رہے ہیں تو بہترین دلائل کے ساتھ استاد الدلائل میں تو یہ کہوں گا اور آپ گفت کو فرماتے ہیں جو گمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں بنایا گیا وہی نافرمانی والی چیز آپ اپنے بیک گراؤنڈ میں لگا رہے ہیں بہت اچھا کوششن ہے اچھی بات ہے یہ ویڈیو ریکارڈنگ میں آ جائے گی یہ ایک یونیک کوششن ہے میرے حال ہے پوری گفتگو میں ایک نیا کوششن آپ سامنے لے کے ہیں تو یقینا جب آپ مر سے پوچھ رہے ہیں تو میں اس کا جواب دوں گا پہلی بات یہ ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا تین مسجدوں کے سوا کسی مسجد کے لئے سفر نہ کرو اس میں بیت اللہ شریف مسجد نبوی اور بیت المقدس یہ تین مساجد ہیں وہ مسجد نبوی شریف میرے پیچھے نظر آ رہی ہوتی ہے اور مسجد نبوی کا ہی پریکٹیکلی اس وقت ایک حصہ روزہ رسول بن چکا ہے پہلے یہ ملحقہ تھا اب روزہ شریف سے تو ہماری کوئی دشمنی نہیں نعوذ باللہ اس کی محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے روزہ شریف کے اوپر قبضہ کر کے کل کو بریلویوں کے جو ڈبا پی رہے ہیں وہاں پہ کوالی بھی شروع کروا دے نعوذ باللہ اگر ایسا ہو جائے تب بھی روزہ شریف کے ساتھ تو ہماری محبت رہے گی ہمیں اس گمبت کی ایکٹیویٹی سے اختلاف ہے قبرے رسول سے کوئی اختلاف نہیں ہے وہ گمبت تو انہوں نے رکھا نا وہ بیکگراؤن میں قبرے رسول نظر آ رہی ہے آپ کو اور مسجد نبوی نظر آ رہی ہے گمبت خضرہ نہیں ہے گمبت خضرہ ہوتا اگر صرف مرے گمبت اپنے بیچھے لگایا ہوتا گمبت خضرہ نہیں نظر آ رہا پوری مسجد نبوی ہے روزہ شریف ہے اور اس میں بھی گمبت اوپر روزہ آ رہا ہے نیچے روزہ شریف ہے وہ بسیکلی نبی الاسلام کی قبرے مبارک جس جگہ پہ ہے اور جہاں آپ نماز پڑھتے تھے وہ جگہ میں نے اپنے بیکگراؤن میں لگائی ہوئی ہے گمبت خضرہ نہیں لگائی ہوئی گمبت پریکٹیکلی وہاں لگا دیا اگر کسی نے اس کا جرم ہے اس کے بعد آپ یہ مجھے بتائیں اس میں چند وعبی بھی نظر آ رہے ہیں بیچے تو وعبی تو نجدی ہے وعبی تو گستاخے رسول ہیں وعبی مسجد میں گز جائے تو غسل مسجد کے پر واجب ہو جاتا ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں تو بھئی ہو میں نے وعبی بھی بیچے لگائے ہیں میں نے مسجد نبوی کاکس لگائے ہیں اگر کوئی وعبی بیچے نجدی نظر آ رہا ہے یا کوئی برنوین بیدتی نظر آ رہا ہے یا کوئی دیوبندی بھی دیتی نظر آ رہا ہے یا ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں میں نے ان کو گالیاں دے رہا ہے آپس میں دیتے ہیں تو بھئی میرا کوئی گصور نہیں اس کے بیچے پاکستانی بھی نظر آ رہے ہیں انڈین بھی نظر آ رہے ہیں میں نے ان کے لیے نہیں لگایا ہوا نہ وہ گمد خزرہ کے لیے لگایا ہوا ہے نبی الاسلام کی قبر اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی وہ مجھے ایک سین پسند ہے ہم وہاں اس طرف میری ریائش بھی تھی ہم جتنی بار جاتے تھے سلام عرض کر کے اس طرف سے نکلتے تھے تو ہماری یادیں اس سے جھوڑی مئی ہیں یہ اس ورہ سے نہیں کہ ہم وہاں گمہ دکھانا چاہ رہے ہیں نبی الاسلام کی قبر اثر جو ہے وہ اگر میرے پاس ایکسیکلی وہ شبیح ہو تو میں وہ لگا لوں پیشے اگر آپ دے سکتے ہیں تو وہ دیں مجھے وہ تو جا لی ہے جو مارکیٹ میں چل رہی ہے نہیں لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کمر ہو رہی ہے بھید بھی ہو رہی ہے کیا چیز پیٹ کر کے بیٹھے ہیں نہیں نہیں پیٹ کر کے کہا فیزیکلی تو پیٹھ نہیں ہوئی ہے میرے بھائی اگر آپ یہ کریں گے تو مسجد کے اوپلے پورشن میں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نجلے پورشن میں قرآن رکھے ہوتے ہیں فیزیکلی تو ہم موجود بھی نہیں ہوتے مگر آپ پر عدب تو واجب ہو جاتے ہیں نہیں لیکن یہ بلکل ڈیفرنٹ چیز ہے اس طرح کوئی گستاکی والا میں نہیں لیکن کوئی گستاکی نہیں ہوتی اور دوسرا میں نے اس کی بھی اتیاد کی بھی ہے میں آپ کو بتاؤں مجھے پتا تھا اس پر کوئی اتراز کر سکتا ہے وہ گمہ شریف میرے سائیڈ پر نظر آتا ہے ہاں کمر پھر بھی نہیں ہو رہی ہے یہ میں نے جان بوچ کے اس کو آف سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور سرکار آف سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے اس وقت بھی میں جہاں کمر کیے وہ لوگ روزہ شریف پیچھا ہے دیکھیں کبلا روک ہے اس طرح میں سوال آپ کے خطبت پر رکھتا ہوں آپ کے کلپس میں یہ سنا ہے چونکہ میں کلپس آپ کے دیکھتا ہوں اور وہیں سے سوال میں ظاہرے کھٹے کر کے لائے ہوں کوئی مولوی تو سوال مجھ کو بتاتا نہیں ہے مجھے بتائیں آپ ہمارے کلپ بیچ میں لا کے گسیڑ دیتے ہیں اس کلپ میں میں جو پوچھ رہا ہوتا ہوں وہ بھی تو مولوی سے پوچھا کریں سب تو پوچھتا ہوں کئی کلپس میں نے جو اس میں بیان کی ہیں مثلا آپ بریلویوں کے پاس گئے ہیں انہیں جا کے آپ نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ ابھی تمہارے عالی حضرت نے سبہ سنابل کی تعریف کی ہے تمہارے پیر میلی جیسے آپ نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کی ہے تو ان کو کیا حکم لگاتے ہو یہ آپ نے ابھی تک کسی آپ کی ویڈیو میں میں نے نہیں دیکھا ایک بڑے عالی میدین سے یہی پوچھنے جا رہا ہوں نہیں نہیں دیکھیں میری بات صحیح ثابت ہوگی آج تک آپ نے نہیں پوچھا حالکہ کلپ میرا وہ ہی لگایا ہوتا ہے وہ کلپ ہی اگر آپ ان سے پوچھ لیں اسی لیے وہ جو ایک بندہ بھاگ ہے آپ کی پوڈکاست سے اسے پتا تھا کہ کہ یہ نہ پوچھ لیں تو میں پھر کیا کروں گا میں تو خود اس منادر میں بیٹا وہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں وہ اس لیے بچارہ بھاگ گیا ہے کیونکہ آپ نے اسے پوچھنا تھا کہ یہ آپ نے سبحان اللہ کس میں پڑھا تھا چشتی رسول اللہ میں پڑھا تھا وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اپنی کرامت یہ کبھی بھی آپ کو پاڈکاست نہیں دے گا اسے پتا ہے کہ مجھے وہ دفاع کرنا پڑے گا اچھا اگر مفتی حنیف کریشی صاحب نے آپ کو دی ان سے بھی آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ نے شتیحات کے نام پہ شبلی رسول اللہ چشتی رسول اللہ کا دفاع دوزار نو میں کیوں کیا تھا یہ آپ نے بتانا ہے یہ سوال ہے آپ تو کہہ رہے ہیں کتابیں بدل کی ہیں ان کو کہ اس وقت نہیں بدلی تھی یہ کوئی مجدد آیا ہے جس نے بتایا آپ کو وہ مجدد کہا رہتا ہے جیلم میں یا پنڈی میں ظاہر ہے میں کسی مجدد کو نہیں جانتا ہے جس نے کہا کہ کتابیں بدل کی ہیں جیلم میں ایک بندے کو جانتا ہوں یہ آپ کا سٹائل ہے یا جانبوچ کیسے بولتے ہیں میرے تو سٹائل ہے آپ مجھے مسکراتے میں بہت خوب سرف لگتے ہیں آپ یہ اچھے لگتے ہیں مسکراتے میں تو ہر بندہ یہ اچھا لگتے ہیں مگر آپ کم مسکراتے ہیں مسکراتے میں نظر کماتے ہیں ڈاکٹر سراہ صاحب کی آپ نے کوئی مسکراتے والی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی اگر میں مسکراتا نہیں ہوں تو اس وقت دنیا میں سب زیادہ میمز میں میری ویڈیوز یوںز ہو رہی ہیں مسکراتا ہوں تو تبھی استعمال ہو رہی ہے اگر میری حصے مزا نہ ہو تو کبھی بھی میمز نہ بن سکے ابھی تو آپ نے ہمارے عثمان بھائی کو نہیں دیکھا وہ کسی کی فوتگی کی خبر بھی مسکرا کرتا ہے آپ ایک مناظرے میں بقاعدہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ پکل سچے مومن ہیں آپ چشتی رسول اللہ پارٹی کا دفاع کر رہے تھے آپ نے مسئلک کو بجانے کے لیے معین الدین چشتی ہے جو میری جس ہستی کا نام ہے وہ صاحب کرامت صاحب کمال صاحب علم اللہ کے ولی تھے اور انہوں نے یہ کلمہ پڑھایا اس پہ پوری امت پائے میں مفتی عنیف قریشی نے ایک مناظرہ کیا جس کی بنیاد کے اوپر اس نے سارا یہ فیم کمایا اور اب تو خیر ریجیکٹ ہو چکا ہے یہ اپنے ورکے میں اس مناظرے کے اندر اس نے خود چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے اے مفتی اور ختم نبوت کے ڈاک کو شبلی کو رسول ملانے والوں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ اب آگئے ہیں انہوں نے شبلی کو کیا کہا کون ہے کافر ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر و مستی میں کی خبردار زین ہاں اور کس ایسے مقل سوفیہ کے بارے میں زبان نبکو ڈاکٹر احمد نصیر کی جانب سے السلام علیکم ناظرین کرام الحمدللہ سم الحمدللہ کہ ہم علم کا پیغام بانتے رہتے ہیں اور پھلاتے رہتے ہیں اور علم شخصیات ہمارے ساتھ راجمان ہوتی ہیں الحمدللہ آج کا جو پوڈکاسٹ آپ اپنے سکرنس پر دیکھ رہے ہیں آپ کی بے انتہا فرمایشوں پر ہم نے مفتی صاحب سے وقت لیا اور انہوں نے ہم کو وقت عطا فرمایا انعیت فرمایا میں بہت چھوٹا تھا جب سے ان کو سن رہا ہوں اور ان سے سیکھتا آ رہا ہوں اور سیکھتا بھی رہوں گا ان کا اگر میں روایتی طور پر تارف کراؤں تو اسی طریقے سے کراؤں گا مدبر ہیں مؤلم ہیں محقق ہیں مناظر ہیں استاد العلماء استاد الدلائل دفاع اہل البیتو صحابہ مناظر اسلام اور بہت بڑے عاشق رسول ان کے لاکھوں چاہنے والے ان سے کلام سنتے ہیں فرمایشی براجمان ہیں ہمارے ساتھ آج کی پروڈکاسٹ میں مفتی حنیف قریشی السلام علیکم مفتی صاحب مزاج اگرم بخیر مفتی صاحب ہمارے جو ناظرین ہیں آڈینس ہیں انہوں نے بہت فرمائش کی کہ آپ قبلہ مفتی صاحب سے وقت لیجئے تو آپ نے آج انعیت فرمائی بہت مربانی آپ کی چونکہ آپ کی گفتگو کو آپ کے دلائل کو ہم بچپن سے سن رہے ہیں اور بچپن سے زائرہ کے استفادہ کر رہے ہیں آپ کی جازت تو تو کچھ سوالات ہیں میں وہ کرنا چاہتا ہوں اور بے دھڑک ہو کر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی جازت ہے چونکہ آپ استاد بے ہیں ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اکیڈمی میں حاضر ہوئے اور ان سے ہمارا ایک پورڈکاسٹ ہوا اس پورڈکاسٹ میں ایک سوال ہمارا بہت وائرل ہوا جو ہم نے ان کی خدمت میں رکھا وہ سوال گمبد خزرہ کو لے کر سا انہوں نے یہ فرمایا کہ گمبد خزرہ کو جو سبز گمبد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں بنایا گیا ہے اس گمبد خزرہ کو ہٹا دینا چاہیے یعنی کرین بلوائی جائے اور یہ گمبد خزرہ اٹھا دیا جائے چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں بنایا گیا بلکہ بخاری مسلم میں صحیح احادیث ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبروں پر عمارتیں مت بناو قبروں کو پکا مت کرو اور یہ گمبد خزرہ رکھا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے ساڑھے چھے سو سال کے بات ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ بسم اللہ وآلہ وسلم دیکھیں بنیادی طور پر تو میں حیران ہوں کہ یہ کیا دلیل دی گئی ہے جو گمبد شریف ہے یہ قبر پر نہیں بنا ہوئے یہ باہر کی بلڈنگ ہے اور اس کی اوپر گمبد شریف بنا ہوئے قبر شریف عمارت کے اندر ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ یتر ہے وہ عمارت کے اندر ہے اور یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اس قبر منور کو عمارت کے بلڈنگ کے اندر بنایا صحابہ نے دیکھیں جب حضرت عائشہ تو صدیقہ کے حجرے کے اندر وہ قبر بنی ہے تو حجرے کا مطلب کیا یہ بلڈنگ تھی نا کمرہ تھا تو اس کے اندر قبر منور بنی ہے تو وہ تو بلڈنگ تو اسی وقت بنی ہوئی تھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پکا کر دیا گیا باقی تو فرق کوئی بھی نہیں ہے اس وقت موجود ہے بلڈنگ ان کا بھی تقاضی بلڈنگ کا نہیں ہے گمبت کو ہٹایا جائے دیکھیں کچھی چھات تو تھی نا اس وقت جہاں جہاں آپ بندہ پھر یہ کہے کہ یہ پکی مسجدیں ختم کرو کہ حضور کے دور میں تو کچھی مسجد تھی پھر اس سنت پہ آ جاؤ کیونکہ اس وقت تو جب نماز ادا ہوتی تھی سیحا کے اندر موجود ہے روایات کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آباز کا بارش ہوتی تھی تو ان کی پیشانی مبارکہ کا جو ہے نا وہ نیچے پورا نشان پڑ جاتا تھا یعنی کیچڑ میں صحابہ اکرام اسی طرح سے اس نرم مٹی میں سجدہ کرتے تھے تو آپ نے کیوں جناب سنگے مرمر اور گٹائلیں لگائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو مقصود تو ہے کہ بھئی اصل چیز وہ بلڈنگ ہے تو اب جو امارت تو پہلے کی بنی ہوئی ہے صحابہ اکرام بلکہ آپ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہیں بلکہ خود سیدنا حضرت عمر خود سیدنا حضرت عبو بکر ان دونوں کے مزارات بھی تو اسی بلڈنگ کے اندر ہیں اور وہ چھت اس کی اوپر ان کی قبور رہائے مبارکہ کے اوپر جو انہوں وہ چھت تو رسول اللہ کے دور میں تھی تو کسی نے اعتراض نہیں کیا بلکہ خود سید آشت صدیقہ حفیفہ طیبہ ان کے کہنے پر جب بارش نہیں ہو رہی تھی یہ بھی سیاہ کند روایت موجود ہے اوپر سے کھڑکی بنائی گئی جان تو آسمان اور قبر منور کے درمیان صحیح نہیں کہ وہ اس کو اٹایا گیا تو فوراں بارش شروع ہو گئی تو اب یہ ایک نیا جناب ہو لے کر آگئے ہیں یعنی آپ کو کس چیز سے تکلیف ہے چھت تو حضور کے دور میں بھی تھی اب یہ چھتے بس فرق یہ پکی ہو گئی ہیں بس ان کا یہ کہنا کہ حدیث پہ عمل کیا جائے بھئی حدیث پہ ہم تو یہ قبر بالشت کے مطابق قبر تو اندر ہے اس قبر مبارک کو تو کسی نے نہ دیکھا ہے اور نہ اس کو چھیڑا ہے ایک ہزار سال مطلب جب سے وہ حضور کیا روضہ اعترہ ابتداء میں جو اور صحابہ اکرام سے مروی روایات ہیں وہ اتنی بالشت مبارک اٹھی ہوئی قوان کی طرح قبر جیسے بخاری مسلم کی روایت ہے بعض والوں نے نیا کیا چیز کیے وہ بھی عجرے تھے اسی عجرے کی دیواروں کی اوپر یہ مضبوط دیواریں بنا دی گئیں تو آپ کو اگر یہ تکلیف ہے کہ یہ مضبوط دیواریں کیوں بنی تو پھر میں نے جیسے کہا ہے کہ پھر آپ اسی چیز پہ لے کے چلے جائیں اور آپ یہ کہیں جی کہ یہ پھر بم بنانے چھوڑ دو کلاشن کوفیں بنانے چھوڑو بلکہ حضور کے زمانے میں جو ہے وہ جہاد کیا گیا وہ تلواروں کے ساتھ آپ تلواروں کے ساتھ جیاد کریں تو یہ ایک لایانی سی بات ہے بلکہ سیئے اجازت دو تو یہ کلپ بھی چلوانا چاہتا ہوں انجینئر صاحب کا میں آپ کے ساتھ ذرا اٹیچ ہو جائے کیونکہ سوال میں نے تو چونکہ سنا نہیں ہے تو بھر آپ اس کو ذرا سوال سمجھ لیں گے نا لوگ کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں ذرا کلپ آپ کے اسکرنز پر یہ رہا ہے گمد خضرہ کا تعلق نبیل اسلام کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق حکمرانوں کے ساتھ ہے لہٰذا اگر آج ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سعودی حکومت کو یہ گمد خضرہ اتار لینا چاہیے اور اس کو اپنی اسی واپس حالت میں لے کے جانا چاہیے جو خلفہ راجدین کے دور میں تھا کہ حجرِ عائشہ بناوا تھا اس کے اندر قبریں اتر تھی اوپر سے کوئی ننگی نہیں ہو جائے گی وہ چھاتھ تھی ابھی آپ کا یہ تقاضہ ہے جی جی ہمارا تو تقاضہ ہے بیعت بھی کیسے ہوگی آپ ایک مناظرے میں یہ پرانی بات ہے آپ ایک مناظرے میں بقاعدہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان جنہیں صاحب کے بھی آپ پر الزامات ہیں آپ گو کہ اس پر بات بھی کر چکے مگر ہمارے پلیٹ فرم سے بھی بتا دیجئے کہ آپ دفاع گو کر رہے تھے بھائی آپ پکست سے مومن ہیں آپ چشتی رسول اللہ پارٹی کا دفاع کر رہے تھے بھائی آپ نے مسئلہ کو بجانے کے لیے علمی آٹم بام گرانے لگاؤں انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں وہ 2009 کے اندر جو اسی مفتی عنیف قریشی نے ایک مناظرہ کیا جس کی بنیاد کے اوپر اس نے سارا یہ فیم کمایا اور شورت کمائی اپنے فرقے کے اندر آپ تو خیر ریجیکٹ ہو چکا ہی اپنے فرقے میں اس مناظرے کے اندر اس نے خود چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے اوے مفتی جھوٹ بولتا ہے کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گی 2009 میں تو نے ویڈیو میں دفاع کیا ہے شتی ہاتھ کے نام کے اوپر شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ ختم نبوت کے ڈاگو شبلی کو رسول ملانے والوں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ اب آگئے ہیں انہوں نے شبلی کو کیا کہا کون ہے کافے ہیں ان کے علماء نے لکھا شبلی میں جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی خبردار زینہار اور کس ایسے مقرصوفیہ کے بارے میں زبان نہ کھول نہ کسی بکی جا رہے تمہارے کابر کہہ رہے ہیں نہ کھول نہ تم بکی جا رہے ہو خبردار زینہار اور کس ایسے مقرصوفیہ کے بارے میں زبان نہ کھول نہ کسی بکی جا رہے ہو تمہارے کابر کہہ رہے ہیں نہ کھول نہ تم بکی جا رہے ہو کیسا جھوٹ پکڑا گیا اس کا دیکھیں پہلی بات یہ کہ اس کا میں جواب بیسیوں جگہ بیسیوں پورکاست میں دے چکا ہوں یہ ایک ہی چیز کو مرزا صاحب میرے خیال میں کوئی سیکڑوں دفعہ تو ان کو جواب جا چکا ہے لیکن میں نہ مانوں میں نہ مانوں ہر دفعہ وہ ترو تازہ ہو کر پھر سوال کر رہے ہوتے ہیں آج آخری بار مدلل جواب دیئے ہارے دیکھیں بنیادی طور پر چشتی اللہ علیہ اللہ چشتی رسول اللہ ایک ہے کلام ایک ہے متقلم ایک ہے کہ بھئی شراب حرام ہے یہ نہیں اور ایک ہے کہ ڈاکٹر احمد نے یہ شراب پی ہے کہ نہیں یہ دو الگ چیزیں ہیں ہمارا اس میں کوئی رائے نہیں ہے دوسری کہ شراب حرام ہے یعنی ہماری اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ تو چشتی رسول اللہ ہے اگر کوئی لا الہ اللہ ابو بکر رسول اللہ بھی پڑھائے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کافر ہو اگر لا الہ الا اللہ علی رسول اللہ بھی کوئی پڑھائے تو ایسا بندہ جو ہے نا وہ دائرہ اسلام سے انجنر صاحب بہترین جواب ہے اب تو ملنے کی بات کی جائے بھائی تو بہترین جواب ہے اب لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ کلمہ کفریہ ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اب جو جس کی طرف یہ کلمہ منصوب ہے ہمیں اس میں اختلاف ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اضافت اس کلمہ کی خاجہ مہین الدین چشتی کی طرف کی جارہی ہے تو یہ پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے دوسری طرف جس طرح بہاری مسلم ترمزی بن نماجہ حدیث کی مستند کتابیں ہمیں کیسے پتا چلا آسمان سے وہی آئیے نہیں نا امت نے اس چیز کو قبول کیا تو جس امت نے ان کتابوں کے حوالے سے یہ اب نظریہ دیا کہ ان کے اندر موجود یہ جو روایات ہیں ان کو قبول کیا جائے گا اسی امت نے یہ بتایا تمام مسالک نے متفقہ طور پر کہ مہین الدین چشتی اجمیری جیسستی کا نام ہے وہ اللہ کے ولی تھے اور انہوں نے اپنی زندگی میں دین کا بہت بڑا کام کیا کئی غیر مسلموں کو انہوں نے کلمہ پڑھائے اور دین کا ایک بہت بڑا جو انہوں نے خدمت کی یعنی وہ صاحبِ قرامت صاحبِ کمال صاحبِ علم اللہ کے ولی تھے اس پہ پوری امت قائم ہے اور انہوں نے یہ کلمہ پڑھایا اس کے حوالے سے جن کتابوں کا حوالہ دیا جاتا ہے ان کتابوں میں ہی ڈاؤٹ ہے مثلا سبہ سنابل کے اندر حوالہ جو دیا جاتا ہے اس کے اندر جناب لکھا ہوئے کہ یہ یوسف چشتی نے یہ کلمہ پڑھا ہے بعض کتابوں میں کہ خاجہ مہین الدین چشتی نے یہ کلمہ پڑھا ہے پھر جس کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے حشت بہشت کے اندر اب اس حشت بہشت کا جو رسالہ بابا فرید کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے اس بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ لے کے حوالے سے چار سو سال پہلے شاب دلک مدد سے دیل بھی یہ لکھ چکے کہ انہوں نے تو زنگی میں کتابی کو ہی نہیں لکھی تو جب ایک اتنا ڈاؤٹ فل واقعہ ہے تو اس کو سانے رکھتے ہوئے ہر بندہ دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتائے کہ کیا یہ انسانیت کا یہ رنگ ہے کہ آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی کو ایک جھوٹے موٹے اور بالکل نا قابلے قبول قسم کے واقعے کی بنا پر کافر کہنا شروع کر دیں یا گستاخ کہنا شروع کریں اور مجھے سمجھ نہیں آتی ہے مرزا صاحب کی کہ جب ان سے پوچھو کہ خاجہ صاحب کو کہ آپ گستاخ کہیں گے بیدبی بھی وہ کر رہا ہوتا ہے لیکن جب کہو کہ کیا تم اس کو گستاخ کہتے ہو ان کو کافر کہتے ہو کہتا ہے نہیں 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 میں نہیں کہتا اور بھائی اگر تمہارے نزدیک ان کی یہ بات مسلمہ ہے تو کافر کیوں نہیں کہتے ہو اور اگر مسلمہ نہیں ہے اور تم بھی کہتے ہو میں کافر نہیں کہتا تو جس وجہ سے تم نہیں کہتے اسی وجہ سے ہم نے بھی نہیں کہتے باقی تم بھی کہتے ہو یہ کلمہ کفری ہے ہم بھی کہتے ہیں کلمہ کفری ہے تو پھر جگڑا کہے بہترین بہترین کلام بہترین کلام بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا اپنے قیمتی وقت عطا فرمایا اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اسی طرح دعوت کا پیغام آپ کر جاریے ناظرین کلام اسی کے ساتھ اپنے میزمان ڈاکٹر احمد نصیر کو اجازت دیجئے ہمارے چینل کو سبسٹرائب کر لیجئے گا بیل احمد نصیر اوفیشل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹس مل سکیں